السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو یہ میں نے بنائیا ہے کریلے گوشت میں آج کل ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں بچوں کو تھوڑا سا ویجیٹیبلز کھلانا سٹارٹ کروں اچھا خاصا کھا لیتے تھے پتہ نہیں پھر ان کو کیا ہو گیا ہستہ ہستہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا ہم یہ بھی نہیں کھائیں گے یہ بھی نہیں کھائیں گے اور میرے پاس اب کھوکنگ کی اپشن اتنی کم بچی ہے کہ جو بھی پکاتی ہو وہی سوچتے ہیں کہ بچے نہیں کھائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کتنے سارے ویجیٹیبلز ہوں گے جو آپ کے بچے نہیں کھاتے ہوں گے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کون کون سے ویجیٹیبلز بنتے ہیں شاید مجھے کچھ اور بنانے کا بھی آئیڈیا ہو جائے تو خیر میں یہاں پہ کریلے لے کر آئی تھی میں فریش والے نہیں لے کر آئی تھی اگر ویگ میں دو سے تین دفعہ صرف آپ کے ویجیٹیبلز بنیں گے اور آپ گروسری کرتے ہوئے زیادہ ویجیٹیبلز لے کر آئے ہیں تو وہ تنے دیر کے لیے نہ سیف نہیں رہتے ہیں تو اسی وجہ سے میں کچھ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ فروزن والے لے آتی ہوں جیسے میں نے یہاں پر یہ کریلے جو تھا یہ فروزن والے لے کر آئی تھی کتنے اچھے انہوں نے راؤنڈ راؤنڈ سے کٹے ہیں بس انہوں نے بیج نہیں نکالے اسی وجہ سے مجھے یہ بیج نکالنے پڑیں گے اس کے اندر سے اور میں ٹرائی کر رہی تھی کس طرح آپ کو کلوز اپ کر کے دکھا دوں میں اس کا پتہ نہیں صحیح سے یہ نظر آپ بھی رہے ہیں کٹے ہوئے فروزن والے کریلے بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ والے جو کریلے تھے نا یہ ویسے فریش والے کٹے ہوئے کریلے تھے وہ میں نے لے کر ان کو فریز کر لے یہ فروزن والے کریلے نہیں تھے ادرائیس فروزن والے بھی مل جاتے ہیں اس بار میں یہ پیکڑ لے کر آئی تھی یہ بلکل فریش کریلے کٹے ہوئے تھے اور میں نے سوچا ہے میں اس کو لاکے فریز کر لیتی جب میں نے پکانے ہوگے تو فریزر میں سے نکال کے پھر ان کو میں کٹ وارٹ کے بنا لوں اس کے علاوہ بھی میں جو ویجٹیبلز لے کر آئی تھی ان کو بھی میں نے کٹ کے فریز کر لیا تھے اب یہ میں نے بنائی کیسے تھے میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دوں کریلے اکیلے پیاس میں بھی بند سکتے ہیں اور کریلوں میں آپ کو میٹ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو اس کا فلیور تھوڑا اچھا لگے چکن میں بنا لیں ہیں پھر مٹن میں بنا لیں ہیں پھر جو سا بھی میٹ آپ کے بچے شوک سے کھاتے ہیں اس میں بنا لیں سب سے پہلے میں ان کو کٹ کر اس کے اندر سے یہ جو سارے بیج ہیں یہ نکال دوں گی ہم لوگ تو یہ نہیں کھاتے لیکن کافی سارے لوگ یہ کھاتے بھی اور میں نے سونا یہ ہلدی بھی ہوتے ہیں یہ کھانے چاہیے ان کے بیج اس کے بعد اچھے سے سکویز کر کے کریلوں کو چھوڑ لیں تاکہ ایکسرا پانی سارا اس کا نکل گیا اب یہاں بھی دیکھیں کریلوں کو میں نے کٹ لیا ہے بیج میں نے اس کے اندر سے نکال لیا گول گول جو کریلے تھے نا ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تاکہ کھانے میں آسانی ہوں اور یہ مجھے زیادہ لگ رہے تھے میں نے سوچا ہاف بناتی ہوں ایسا نوہ بچے کھائیں نہیں تو یہ میں نے ہاف کریلے جو میں نے ان کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اچھے سے اس کو سکویز کر کے پیپر ٹاول کے ساتھ اس کا سارا پانی ڈرائی کر لوں گی یہاں پہ میں نے یہ انین کاڑ لیا ہے ایک انین میں نے چوپ کیا اور اس کے ساتھ ایک دارچینی ہے لسن ہے ادرک ہے کیونکہ یہ میں نے گوش میں ڈالنا سارا کچھ اس لئے دارچینی ڈالی ہے نمک ہے لال میرچ ہے حلدی ہے اور یہ گرین چلیز ہیں بطنی آپ نے میرے کسی ویڈیو میں دیکھا ہے یا نہیں میں نے دکھایا تھا میں نے گرین چلیز کو سارا چوپ کر کے نہ فریز کر لیتی کیونکہ گرین چلیز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے پھر وہ نکال نکال کر پھینگ نہیں پڑتی ہیں ویسٹ ہوتی ہیں اس لئے میں ان کو فریز کر لیتی ہے اسی طرح سے میرے ٹماٹر بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے کیونکہ وہ گروسری ایک ویگ کی بھی آپ کر کے آگے اور اس ویگ میں کھانا نہیں بنا اور ٹماٹر اگر آپ کے پڑے رہ گئے ہیں تو وگلے ویگ تک نہ خراب ہو جاتے اس لئے میں ٹماٹر کو چھل کے بھی چوپ کر کے اس کو بھی فریز کر لیتی ہوں سارے مسالے میں نے مٹن میں ڈال کر اس کو یہاں پریشر کوکر میں ڈال دیا اس کو میں اچھے سے مکس کرو ہوں پانی میں تھوڑا ہی یوز کروں گی کیونکہ مٹن جو تھا وہ بھی فریش تھا مینز آگر آپ فریزر میں سے بھی نکالتے ہیں مٹن کو جب آپ دھو لیتے ہیں دھونے کے بعد دوسر میں ویسے ہی ایکسٹرا پانی ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ اس کو پریشر میں ڈالیں تو پانی اس میں کم یوز کریں فائیو مینٹ میں میں نے اس کو یہاں پریشر میں ڈال دیا فائیو مینٹ کے پریشر میں مٹن بڑا اچھا گل جائے گا باقی کچھ ہمارا بھنائی میں گل جائے گا یہاں پر میں نے کریلوں کو بھی ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ میں ایک ادد انین لے رہی ہوں اس انین کو ہم نے فرائی کرنا ٹھیک ہے پہلے والا انین تھا وہ مٹن میں گیا مسالہ بنے گا اس کو وہ مسالے میں یوز ہوگا اور یہ والا جو انین ہے اس کو میں فرائی کر کے لائک جو براؤن والا ہوتا ہے براؤن کر کے پھر میں اس کو بعد میں ایڈ کروں گی اب یہاں پر میں نے پانچ سے چھے چمچ جو ہے وہ دہی کے لئے دہی کے اندر بھی ہم کچھ مسالے ایڈ کریں کہ اس کو میں یہاں پر بیٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں یہ جنجر ایڈ کر لیا اس کو میں نے سلائس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس جنجر کو بھی میں جب لے کر آئی تھی فریش جنجر کو سارا میں نے پیل آف کر کے اور اس کو سلائس کر کے اس کو میں نے فریز کر لیا اب جب بھی مجھے سلائس چاہی ہوتے ہیں میں فریزر میں اسے ہی نکال لیتی ہوں مجھے ایسے بہت آسانی ہو گیا چیزیں فریز کرنے سے ورنہ بڑی خراب ہو جاتی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایڈ کر لیں یہاں پر میں تھوڑی سی اجوائن بھی ایڈ کر رہی ہوں اجوائن کو بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا آپ ایک چھٹکی یا پھر دو چھٹکے اجوائن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں ابھی بنا رہی ہوں یوگرڈی ہم نے دم دم کے ٹائم پر اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کو ابھی نہیں ایڈ کرنا ہے یہاں پر ساتھ ساتھ میرا جو انیاں یہ بھی اچھے سے فرائی ہو رہا ہے انیاں کو فرائی کرنے کے بعد پلیٹ میں میں نے اس طرح سے اس کو نکار کر لیں کریلے ڈال کر بھی فرائی کر لوں گے کریلوں کو بھی ہم نے زیادہ بلیک یا زیادہ ڈارک نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آ جاتا اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا بن جاتا ہے کریلوں کو میں نے واش کر کے اچھے سے اس میں سے پانی سکویز کر کے اس کو پھر فین کے پاس رکھوا تھا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اب میں یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر رہی اس میں میں نے جنجر ڈالیا کالی مرچ ڈالیا اور اجوائن ڈالیا اتنے دیر میں میرے کریلے بھی ہیں دیکھو کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں میں نے بہت زیادہ ان کو فرائی کر کر کے پچاروں کو کالا نہیں کر دیا ہلکا ہلکا سبس آپ نے اس کو براؤن ہی کرنا ہے اور براؤن کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا یہ سی موسی پلیٹ میں نکال دیا میں نے جس میں نے اپنے انین نکال لینا یہ اتنے مزے کے بنے تھے آپ اگر اس کو بنا کر ٹرائی کرو گا آپ کو بڑا مزے آئے گا ہر کوئی اپنے گھر میں کھانا بناتا ہے لیکن کبھی دوسروں کی ریسپی ٹرائی کرنا دیفرنٹ سا وہ بن جاتا اب یہاں پر میں نے پریشر ککر کھول دیا اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں ہائی فلیم کر کے تھوڑا گلا لوں دیکن میں نے کہا کہ اس کے اندر پانی ہے ولیٹ سے منتے پڑھیں اٹھ کی. برچ پانی پوسر کوکر سے مزے مزے مت wiLo مزے متر تو میں نے گھنے پانی پر ہڑے لیا ماتن کھول راعمالت хочется بعد معلومθη پانی ہم یرویں مونٹن کے دیروہ اگر میں میں پانی پانی کھول گھنے تو دیکھا یہ بدوں گا اس کو باتاک گھل کو گھل گے یا پانی صعلیٰ پانی دamiliar پر گر پانی آئی گا ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کی بھنائی کریں اور میں آپ کو بتا دوں اس پوٹ کے اندر جو آئل تھا جس میں میں نے انین فرائی کیا تھا اور کریلے فرائی کیے تھے اسی پوٹ کے اندر میں نے یہ سارا پانی اور یہ مٹن ڈالا رہے ہیں آئل میں نے اوہر ایڈ نہیں کیا دوسرا آئل کو یوز نہیں کیا وہ جو آئل میں نے پہلے فرائی کے لیے یوز کیا تھا اس کے اندر یہ مٹن ڈال جائے بسی کے اندر اس کی بھنائی ہو رہی ہے اب دیکھو اس کی شکل کتنی پیاری لگے اور اس آئیل کے اندر پہلے کریلے بھی فرائی ہوئے میں آنین بھی فرائی ہوا ہے نا تنگا بھی فلیوری سی آئیل کے اندر ہے تو سیم آئیل ہی آپ نے بھی یوز کرنا ہے اب یہ نونسٹیک ہے تو نیچے تو اتنا زیادہ آنے ہی لگے گا میں پھر بھی چمچ کے ساتھ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جاری ہوں کہیں پہ یعنی چپک نہیں جائے کیونکہ اگر آپ کا فوڈ چپک جاتا اور آپ اس کو نکالتے نہیں ہے نا تو پھر وہ فوڈ برن ہونے لگ جاتا ہے پھر اس کی سمیل لہ جاتی ہے اور وہ ساری سمیل پھر آپ کے فوڈ میں جاتی ہے آپ کے کھانے میں جاتی ہے مٹن کی بڑا اچھے سے بھنائی ہو گئی اب اس کے اندر میں یہ کریلے اور انین کا جو بھی میرے پاس مکسچر تھا ان سب کو یہاں ایڈ کروں گا میرے بچوں نے کھا تو بڑے شوک سے لیا ایک دو دفعہ وہ کر رہے تھے ہاں کریلہ نہیں کھانا کریلہ نکال کے سائٹ پر کر رہے تھے لیکن بڑا مزے کا لگا ان کو بعد میں کھانے کے بعد میں نے ساتھ میں رائتہ اور سیلڈ وغیرہ بنایا ہوا تھا تو کھا لیا بچوں نے اس کی تھوڑے دیر بنائی کرنے کے بعد یہ جو جوگرٹ میں نے ریڈک کیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے اب یہ جوگرٹ اس میں گرین چلیز بھی ایڈ کی جا سکتے ہیں اسی دہی میں لیکن گرین چلیز کرتے ہیں اس کا کوئی علیہ دے فلیور آ جاتا ہے یہ اتنا مزے کا لگتا ہے کسی بھی کڑائی میں کسی بھی سالن میں یوں بعد میں جو دم والا ٹائم ہوتا ہے جنجر ایڈ کرتے ہیں وہ بڑا مزے کا فلیور دیتا ہے اب میں تیز فلیم کیا ہے اور ہائی فلیم کی اوپری میں نے اس کے اچھی سے بنائی کر دی نہیں تاکہ جو یوگرٹ ہے اس کا بھی بہت زیادہ پانی یوں ایسے نکل کر باقی کھانے کو بھی ڈسرپ نہیں کرے تیز فلیم ہوگا تو جلدی سے پانی نک سال کے ساتھ ہی وہ ڈرائی ہونے لگ جے گا تو بس اسی طرح سے میں نے یہ بنایا تو اس کے بعد لازم میں بس وہ یہ آپ کا جو دھنیاں ہوتا اس کی گارنشنگ کر دیں پانچ سے دس منٹ کا اس کو ذرا دم دینے تاکہ جو بھی چیزیں آپ نے ساری ڈالی میں ساری اچھے سے مکس ہو کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو یوں اچھا سا فلیور دیں اور تازہ تازہ پتلی پتلی سی روٹی بنا کر اس کے ساتھ آپ یہ کھائے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اتنا مزے کا لگتا ہے جب ہم چھ ہم چھتے تھے کڑوے لگتے ہم سے کھائی نہیں جاتے لیکن وہی بات ہے جب آپ چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو آپ پھر یوسٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ یوسٹ ہو جاتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی تب آپ چیزیں اچھی لگنے لگ جاتے ہیں تو بس اسی طرح سے آج کل میں نے تھوڑا سا اپنے کسی بھی میٹ میں ویجیٹیبلز ڈالنا سارٹ کی ہیں تاکہ بچے تھوڑا سا ویجیٹیبلز بھی کھائیں اور آئیس طرح سے انشاءاللہ وہ بھی یوسٹ ہو جائیں لیکن اسی ط اسی طرح سے ویجیٹیبل کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھوں گی تھوڑی سی میٹ کی کونٹیٹی زیادہ رکھوں گی تاکہ ان کو کھانے میں زیادہ مستانی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تینکی سو مچ فور وچینگ